اللہ علیکم پیارے دوستو امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے اکرامن سے آپ لگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بین بھائیوں کو ہمیں شاہد و عباد رکھے آمین سم آمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فیاض بھائی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئن لیے سبسکرائب کر دیوں اور بیل لائکن کے بجروں پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے گا تو چلیں جلدی سے ویڈیو کرتے ہیں شروع جا رہا ہوں آپی ہمیران کا پتہ کرنے ہیں ان کی بھی کافی زیادہ طبیعت خراب تھی تو اور آپی سمیران کے بھی آپی سمیران کا بھی پتہ میں ٹائٹی آیا ہوں آپی ہمیران کے پاس نہیں جا سکتا تھا تھوڑی مذہبوری تھی کیونکہ بینک میں جانا تھا وہاں سے پیمنٹ کلیکٹ کرنی تھی بھائی لوگوں کی پرسٹ پیمنٹ آئی تھی تو وہ بھی کلیکٹ کرنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنی پیمنٹ جو ہے نا وہ بھی کلیکٹ کرنی تھی پیمنٹ تو عید سے پہلی آگئی تھی لیکن پھر چھوٹیاں آگئی تھی بائیس کو آپ کو پتہ ہوگا کہ بائیس کو پیمنٹ بھی ہمیں میل آتی ہے اور اسی دن جو ہے نا وہ چھوٹیاں ہو گئی تھی پھر کل راش بھی بہت زیادہ تھا بینک میں تقریباً میں ساڑھے نو بجے چلا گیا تھا بینک میں اور دو بجے واپس آیا ہوں سچی میں اتنا راش تھا وہاں اتنا راش تھا اور پیمنٹ تو میری کلیر جلدی ہو جانی تھی لیکن پھر بھائیوں کی بھی پیمنٹ کلیکٹ کرنی تھی تو پھر اس وجہ سے نا تھوڑی دیر لگی اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ صبح ساڑھے نو سے لے کے دو بجے تا کتنا راشتہ اتنا راشتہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں بینک میں کھڑا ہی رہا ہوں سچی میں بہت زیادہ راشتہ بڑی مشکل سے پیمنٹ کلیکٹ کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جانا مور تو یہ تھا کہ آپ ہی ہمارے کے پاس آئیں لیکن پھر آپ نے ایک پہلی ویڈیو میں بھائی لوگوں کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے مشتری لگائے ہوئے ہیں تو پھر بھائی عباس ہوتا تھے ابو جی اکیلے ک کام نہیں کر سکتے ابو جی سے ہم کام نہیں اتنا کرواتے ابو جی خود زیادہ میں آکے کرتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ انہیں منع کرتے ہیں کہ کام نہ کیا کریں تو باقی پھر بھائی جویر نے کہا فیاض اب تو دیر ہو جانا ہے ہمیں کیونکہ شام ہو گئی ہے اب تو جا کے جنور کو چرابی ڈالنا ہے بانی بھی پیلانا ہے تو اس طرح کریں آج چلتے ہیں واپس صبح تم پھر آ جانا تو پھر اب مور یہ ہے کہ آپ ہماراں کا بھی پتا کرنے جانا ہے میں نے وہ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی سمیرہ کا بھی پتا کرنا ہے کہ لو ان کی میڈیسن لی تھی بھائی نسر اللہ چھوٹی لے کے آگے تھے پھر تو میں آ گیا تھا لیکن آج پھر جانا ہے اور انہیں میڈیسن لے کے ٹیسٹ وغیرہ ان کے کرواؤں گا وہ پھر دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں وہ خواہ جا رہا ہے تو اب جلدی سے جلتے ہیں اور باقی کچھ چیزیں بھی لینی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو تو چلیں اب چلتے ہیں جلدی سے تو بھائی تیاری بھی کر لی گئے اور آج موسم بھی بہت اچھا ہے بادل آئے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے پیچھے سچی میں اتنا پیارا موسم میں نے آئے دل کرتا ہے کہ چار پہ ہی رکھ لوں باہر اور سو جاؤں سچی میں بہت مزید کی ہوا چاہ رہی ہے تھنڈی تھنڈی اور میں اسمان پہ آپ کو دکھاتا ہوں بادل بھی آئے ہوئے ہیں دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں صبح سے میں نے چیک کیا تھا وہ ادھر تو بتا رہے تھے کہ دو تین دن بتایا ہوا ہے بارش کا اللہ کرے بارش آجائے یار دھرکتوں کی کوئی حالت نہیں جنوروں کی کوئی حالت نہیں پرندوں کی کوئی حالت نہیں سچی میں چیک کریں دیکھیں وہاں ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی نا ادھر دیکھ آپ کو پتہ لگ رہا ہے وہ گدھ رکتوں سے تو چلیں بھی اب میں جانے لگا ہوں ساتھ میں پھوپو بھی ہیں پھوپو ہماری آئی ہوئی تھی بھائی راستے میں جاتے جاتے نومی کے پاس بھی آیا ہوں ملنے نومی کو ہاں جی کیسے ہو میرے شونے مامو جی بٹا مائی پیلا اچھا تشیبی نا تشیبی نا پیو اچھا بھائی میں نے جانا تھا آپ بھی ہمارا لوگوں کا پتہ کرنے جا میں چوہوکازم پہنچا تو اپی ہمارا بھائی علی بھی میڈیسن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن میری پہلے آنے سے بات تو نہیں ہوئی میں نے سوچا تھا سرپرائز دوں گا تو انہوں نے مجھے ہی سرپرائز دے دیا اب لگ جوئی اپی کے ڈریپ ہنجی کیسی طبیعت باجی ہونے فرق اچھا چلو اللہ تلسے دے میں تو اکو جلتا ہی میں سوچے سرپرائز دوں گا جا کے تو سی منوی سرپرائز دی دیتا میں آکے جا کے کاری ہونے میں آکے سرپرائز دینا چلو انشاءاللہ لگا ماں کے چکر میں سوچے تھے ہی سی لیکن ہوں تسی منو سرپرائز دی دیتا چلو پھر نیکس ٹائم سوئی اچھا بھئی تو میڈیسن لے کے آپی ہمیرا کے ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں آپی سمیرہ کی طبیعت کیا بھی تو میں یہاں گھر پہنچا تھا تو آپی سمیرہ نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی یلی اور ہمیرہ گئے ہوئے ہیں میڈیسن لینے تو میں ادھر ہی چلا گیا تھا تو اب آپی سے پوچھتے ہیں میں جلدی میں پھر ادھر چلا گیا تھا آپی کے دن تبیت ہونا اچھا تھے میڈیسن نہیں لیں جانا میں نے ٹیسٹ کروالی میں نے ہی سب سے بھائی نہیں ہونے کارے ٹیسٹ کروالے ہیں نہیں نہیں ہوتا ہوتا بہتر دیکھ لو نہیں دہا ٹیسٹ کروالے کے تو میں پتہ چل جائے گا نہیں نہیں بس بخار سکھا ہوں ہماری دنی ماما ٹھیک سے یا نہیں ٹھیک ٹھیک تو سیدھ سو ساجس سچ دس نا ماما ٹھیک سے یا بخار ہے سی ماما ٹھیک ٹھیک سے ماما پکی باتا دیکھ لیو انجی آپ ہی تھوڑی طبیعت کیسی ہے اچھا بھئی یہ بات بالکل سچ ہے ٹھیک ہے ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے بندہ ٹھیک بھی ہو جائے پھر بھی چلا جائیں آپ لوگ یہ تجربہ ضرور کیجئے گا آپ لوگ بالکل ٹھیک ہو نا آپ ڈکٹر کے پاس چلے جانا انہیں کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ لازمی آپ سے کہیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے جنل ہوتی دن آبی دن کریں گے یہ روٹ معافی روٹی کرسکتے کہ میں ٹھیک ہے تو آنٹ نوڈrauen کے پاسکیں تھی کا چہتے ہوں شکر گروہ کہتے ہیں کہ امتی نے نہیں کھا دی سچی تھا سچی بکی گالا نہیں لی امتی نے نہیں کھا دی دیکھو لے کے نمکو امار تو سیدھر آو امتی نے نمکو کھا دی سی یا نہیں امتی میں نہیں نہیں کھا دی کھا دی سیب کے نہیں کھانے یہ کھانے بھی آکے ایک کھاٹ کوٹ کے راکھی آنے ہیں یہ بھائی فیاضہ ہے کھمیرہ بھائی امار دی خیرہ امار نو نہیں دے نا یہ بس سریچ چاکے لیا کے انہیں باس انہوں کیا سے لیا کے انہوں دے بکی گالا امار چھوڑی لیا کھدام اچھا بھائی بھائی علی اور بھائی نصر اللہ گئے ہوئے ہیں تھوڑے کام سے وہ آتے ہیں پھر گپ شپ کرتے ہیں ادنے بیٹا پانے ایک باری بالٹی بھائی لیکن ہوگا تھوڑا تھوڑا نہ بھائی لڑ د quintiende پی کا بارٹی جو کی کوور بھائی군 تھوڑا بھائی پانے پانے پہنے چابلہ پانی پاک چین اردی دنfert ہاں چھیڑے کی نا دے اوپر پانی ہاتھ نہ ہاتھ نہ ہاتھ پادے پادے سارا پادے درمیان چپا دیا سارا اوڈر پانی نکل گیا بس شام رو پیپ نہ پا دی لال میرچ ہو گئی ہے ٹریڈ چلی آلو کھا آدھر کھا تھا ایک اور پاکی ہو یوں دیدن سامنے آہ باٹی دے گو لگے دیکھ آہ ایک اور پاک گئی ہے اچھا بھی ہمیں لگی ہوئی ہے بھوک مجھے بھی بچوں کو بھی بھائی نصراللہ کو بھی بھائی نصراللہ جانے لگے ہیں بزار میں نے بولا ہے کہ بھائی برگر لے آئیں برگری کھاتے ہیں آپ کی طبیعہ نہیں ٹھیک وہ سو رہی ہیں تسی بھی چلیوں نال نہیں نہیں چلی تسی نہیں چلی کہ اللہ بھائی جائے گا بھائی کسی نہیں لے جانا تسی جاؤ آہ جی جاؤ بھوک بہت لگی ہے جلدی آجی ہو آہ جی برگری کھانے ہے نا میں برگر زیادہ کھانے چلیں آجی برگر آتے ہیں تو کھاتے ہیں پھر آہ جی آگے برگر لے ہو آجو 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 ہوں کی بہت بغیبی آجو آجو آج بہت لے آجو 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 ہوں ب sect میلے آجو کی Опه patients ہمیدی آجو برگر بار لے ہو خ Zhang ہندو ہندو یہ بھائی چٹنی آپ جلدی جلدی سارا کچھ کر رہا ہوں میں کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے مارک Idee میرے کو روحہ خیش بہت زندگی مبکہ رنگ کرت registers ہمینے جلدی سارے موسیقی موسیقی بھائی مارکہ برگر خانہ چیک کریں آپ موسیقی میرے پساندہ کیچپ تینو موسیقی س Dios port موسیقی بچوں کو جارا مجرہ بڑی کیوں کرنی لگیوں نوڑھ lini نوڈل بنائیں د اندھیا ہے پہلے پانک کرنا پھر نوڈل بھائیں پھر مسائلہ پانے گندو بچو کچھ اور نہ کر لینا مما سو رہی ہے تبینیٹیم آپ لو کچھ اور کا اور ہی نہ بلا دے آج تو بھائی ابھی ابھی گھر پہنچاؤں میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں آج اللہ کا شکر ہے کہ موسم اچھا تھا زیادہ گرم نہیں تھا اور آپی ہمارہ کے پاس جانا تھا میرا موہر یہی تھا کہ آپی ہمارہ کے پاس جاؤں آپی سمیрьہ کے پتہ کروں اور وہاں سے پھر آپی ہمارہ کے پاس چلا جاؤں جب میں آپی سمیрьہ کے گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ آپی ہمارہ یہی آئی ہوئی ہے میرسین لینا کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح ان کی کول لازمی آتی ہے آپ ہمیرہ کی امی سے بات کرتی ہیں مجھ سے بات کرتی ہیں اور باقی سب سے بات کرتی ہیں یہی روٹین ہے تو صبح کال ہی آئی تھی میں بھی صبح صبح گھر سے چلا گیا تھا صبح صبح ہی فپو بھی آئی ہوئی تھی انہیں چھوڑنا تھا ان کے گھر انہیں چھوڑ کے پھر میں وہاں چوکازم پہنچا تو مجھے ملوم ہوا کہ آپ ہمیرہ یہی آئی ہوئی ہے میڈیسن لینے تو پھر میں ڈکٹر کے پاس گیا جہاں ہسپیٹل میں میڈیسن لینے گئے تھے وہاں سے پھر میڈیسن لیں پھر ہم لوگ گھر آئی تو چلیں میرا بھی سفر کم ہو گیا اچھا ہوا کہ مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا کیونکہ آج تھنڈا موسم تھا تو میں ملکے ان کا پتہ کر کے گھر آ گیا ہوں مستری بھی لگائے ہوئے ہیں وہ بھی کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی لینے جانا ہے اور امیزی نے بولا ہے کیا ڈیر پہ جائیں وہاں سے کچھ سماحہ لینا ہے وہ باقی سب بیزی ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں اینڈ کر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ